ہلو فرنس میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے فرنس آج میں آپ کے ساتھ یہ یلو کلر سے ایک ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں تو فرنس یہ جو بول ہے نا یہ ہے لچیوں والی بول اور ویسے یہ وردمان کی بول ہے لیکن لچیوں کی بول ہے یہ تو جس کا میں نے ایسے گولہ لگا لیا ہے اور یہ بنا رہی ہوں میں ایک گیارہ سے بارہ سال کے بچے کا ایک سویٹر بنا رہی ہوں جس میں جو ڈیزائن میں ڈال رہی ہونا وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے فرنس دیکھیں اس طریقے سے ڈیزائن ہے اور بہت ہی پیارا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں تو اس ڈیزائن کو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے پھر ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ ڈیزائن جو ہے نا فرنس یہ بنا ہے نو پلس نو ایسے کر کے فندوں سے اور اس کے ساتھ دو فندے جو ہیں آپ ایکسٹرہ اس میں رکھ سکتے ہیں تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور ہاں فرنس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجئے گا اور اس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی جرور پریس کر رہے ہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی جرور کرنا فرنس اور کوئی آپ کے کومنٹ ہو تو ان کو بھی آپ میرے ساتھ جرور شیئر کرنا اگر آپ کو کوئی کوششن ہو تو میں آپ کا اس کا آنسر آپ کو ضرور دوں گی اور یہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا محفل اس کا لے کے آوں گی ایک ویڈیو جو کی ہم اس کا ووٹ نیک بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گی تو چلیے فرنس پھر یہاں پہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں فرسٹ رو یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں یہ پہلی سلائی ہے ڈیزائن کی اور یہاں پہ میں نے 20 فندے جو ہیں سلائی پہ ڈالے ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہم سیدھی سائٹ سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو دیکھئے پہلے فندے کو ہم نے اس طریقے سے سلپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے دو فندے جو ہیں نا وہ اس طرح سے اُلٹے بنانے ہیں دھاگہ اپنی سائٹ کو رکھنا ہے اور دو فندے ہم یہاں پہ اُلٹے بنائیں گے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ دو ڈیزائن جو ہے وہ شیئر کروں گی آگے دھاگہ پیچھے کریں گے اور یہاں پہ پانچ فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے ہم نے سیدھے بن لیے اس کے بعد آگے دو فندے اُلٹے بنائیں گے دو فندے ہم نے یہاں پہ اُلٹے بنائیں تو جتنا ہم نے اب تک یہاں پہ ایسٹیچ کو چھوڑ گے اس پہلے فندے کو چھوڑ کے جتنا ہم نے بنایا ہے نا آگے ہم دوبارہ وہ چیز رپیٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے دو فندے بیچ میں اُلٹے ہیں پھر سے ہم نے دیکھئے یہاں سے دو فندے سٹارٹ کیے تھے نا اب پھر یہاں پہ دو فندے اُلٹے بنائیں گے تو یہاں پہ آپ مان سکتے ہیں کہ جب آپ بڑے پروڈیکٹ میں اس کو ڈالیں گے نا تو اس کو آپ اس طریقے سے ڈالنا کہ یہاں تو سٹارٹنگ سے دو فندے آپ کے رہیں گے جب آپ پانچ فندے سیدھے بنائیں گے تو آگے چار فندے اُلٹے ہو جائیں گے سمپل سی رہے گا ایسے کر کے کہ بیچ میں یہ پانچ فندے دیکھئے سیدھے اس کے بعد چار فندے ہو جائیں گے آپ کے اُلٹے تو یہ دیکھئے چار ہوگے نا ایک تو تین اور چار دو اس کے ساتھ کے ہوگے اور دو نیکسٹ والے کے ہوگے اب آگے پھر سی پانچ فندے سیدھے بنائیں گے ہم سمپل سیدھی بھاشاں میں ہے کہ دو فندے اُلٹے پانچ فندے سیدھے پھر آگے چار فندے اُلٹے اس طرح سے تو ایک تو پانچ فندے سیدھے ہو گئے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے سیدھے دھاگا اپنی سائیڈ کو اب دو فندے لاسٹ میں اُلٹے آپ اس طریقے سے سیٹنگ کیجئے گا کہ دو فندے اُلٹے آئے last میں ٹھیک ہے اور ایک فندہ آپ کا as tisch رہے اس طرح سے تو بیچ میں آپ کے رہیں گے چار فندے پانچ کے بعد چار آئیں گے last میں دو آئیں گے اور starting میں بھی دو آئیں گے اس طرح سے آپ یہ setting کیجئے گا اپنے project میں کیونکہ بڑا project رہے گا تو آگے آپ اسی طرح سے بناتے ہوئے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے دوسری سائیڈ پہ بوننا ہے ulti سائیڈ پہ اور ulti سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں کیس طرح سے بوننا ہے جو ہم نے سیدھی سائیڈ کو اُلٹے بونے تھے وہ ادھر کو ہمارے سیدھے ہو جائیں گے تو دو فندے یہاں پہ سیدھے دھاگہ اپنی سائیڈ کو پانچ فندے اُلٹے ان کو ہم نے اُلٹا بوننا ہے جو ہم نے سیدھے بونے تھے سیدھی سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ چار اور ایک ہے پانچ پانچ فندے سیدھے اب دھاگا پیچھے کریں گے چار فندے اُلٹے چار فندے یہ ہماری سیکنڈ رو ہے چار فندے اُلٹے سیدھے ہوگے پھر دھاگا اپنی سائٹ کو پانچ فندے اُلٹے اب یہی رپیٹ ہوگا آگے یہ سیکنڈ رو ہے آگے جاکے تھوڑا چینج ہوگا چار اور ایک یہ پانچ اب دھاگا پیچھے لاسٹ میں دو فندے سیدھے جو سیدھی سائٹ پہ اُلٹے ہیں وہ اُلٹی سائٹ پہ سیدھے ہو جائیں گے اب یہ ایسٹرچ ہے اس کو ہم اُلٹا بن لیں گے دھاگا اب اپنی سائٹ کو رکھیں گے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم سیدھی سائٹ پہ اور اس کی تھرڈ رو میں تو تھرڈ رو میں دیکھیں کیسے بنیں گے تھرڈ رو میں دیکھیں کس طرح سے بنیں گے جو ایسٹرچ ہے اس کو آپ ایسے سیدھا بنیں گے دھاگا اپنی سائٹ کو کریں گے اب یہاں پہ ایک فندہ اُلٹا اب دھاگہ پیچھے اب یہاں پہ دیکھئے تھوڑا چینج ہے اب یہ جو دو فندے ہیں یہ جو سیدھا فندہ ہے اور یہ اُلٹا فندہ ہے ان دونوں کو ہم اس طرح سے سیدھا بنیں گے پیچھے کی سیڈ سے آگے کو سیدھا بنیں گے ایسے کر کے دو کا ایک ہو گیا اب ایک فندہ سیدھا اب دھاگہ اپنی سیڈ کو کرنا ہے اب یہ جو بیچ میں فندہ ہے اس میں ہم جالی رہ لیں گے دھاگہ اپنی سیڈ کو دیکھے کر لیا ہے اس کو سیدھا بننا ہے اور ایک ہم یہاں پہ ایسے گھوما کے لیں گے تو یہ جالی بڑھ جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک فندہ اُلٹا دو کا ایک کیا ہم نے اور اب ایک فندہ سیدھا ایک جالی اور پھر ایک فندہ سیدھا پھر دھاگہ اپنی سیڈ کو کریں گے اب پھر ایک اور جالی ڈالیں گے جالی اور ایک فندہ سیدھا تو جو سینٹر والا فندہ ہے نا دو فندے در دو فندے در جو بیچ کا سینٹر والا سیدھا فندہ ہے اس کے ساتھ آپ نے دونوں سیٹ پہ جالی ڈالی ہے ادھر بھی یہ دیکھیں دونوں سیٹ پہ جالی ایک فندہ سیدھا اب یہ جو ایک فندہ ہے نا لاسٹ میں سیدھا اس کو آپ ایسے لیں گے اگلے والے کو ایسے اتاریں گے ان دونوں کو اس طریقے سے گھما کے back loop سے ان دو کا ہم ایک کر دیں گے دو کا ایک یہاں پہ ہوا لاسٹ میں دو کا ایک ہوا اور بیچ میں سینٹر والے فندے کے ساتھ دو جالی ڈالی ایک فندہ سیدھا ادھر بھی ایک فندہ سیدھا ایسی بنا ہم نے ایک فندہ اُلٹا دو کا ایک کیا ایک فندہ سیدھا بنا ایک جالی ڈالی پھر ایک فندہ سیدھا پھر ایک جالی پھر ایک فندہ سیدھا پھر دو کا ایک کیا اب دھاگا اپنی سائٹ کو کریں گے اب بیچ میں دو فندے یہاں پہ اُلٹے بنیں گے دو فندے اُلٹے دھاگا پیچھے پھر دیکھیں یہاں پہ دو کا پھر سے ایک کریں گے ایسے کر کے دو کا ایک ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی سائیڈ کو اس سیدھے فندے کے ساتھ ایک جالی ڈالیں گے اور فندہ سیدھا بھونیں گے پھر دھاگا اپنی سائیڈ کو کریں گے ایک جالی ڈالیں گے پھر ایک فندہ سیدھا بھونیں گے اب آگے دیکھیں ایک فندہ رہ گیا سیدھا اس کے ساتھ اگلا پولٹا فندہ لیں گے اور ان دونوں کا ہم بیک لپ سے اس طرح سے سلپ سلپ کریں گے اور دونوں کا دو کا ایک کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک فندہ آپ کے پاس اولٹا دھاگا پیچھے ایسٹیچ سیدھا تو اس طریقے سے ہماری یہ تھرڈ رو گن کے ختم ہو گئے اب آ جاتے ہیں اس کی فورٹ رو میں اور سیدھی سائیڈ پہ سوری اولٹی سائیڈ پہ کریں گے پرل وائس ایک فندہ سیدھا بنیں گے اولٹی سائیڈ پہ دھاگا اپنی سائیڈ کو کریں گے اب یہاں پہ سات فندے اولٹے بنیں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات فندے اولٹے ہو گیا دھاگا پیچھے دیکھیں دو فندے سیدھے دکھ رہے ہیں ان کو سیدھا بنیں گے اب آپ کو یہاں پہ ایزیلی دیکھ جائے گا کہ آپ کو یہاں پہ کیا بننا ہے پھر دھاگا اپنی سائیڈ کو پھر سے سات فندے اولٹے تو یہ ایزیلی دیکھ جائیں گے ہمیں گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آگے اب لاسٹ میں ایک فندہ سیدھا ایسٹریچ اس طرح سے پرل وائس سیدھا ہی بن لیں گے چاہے اولٹا بن لیں گے جیسے بھی آپ بن رہے ہوں اب دیکھیں یہ چار سلائیاں ہو گئی اب آ جاتے ہیں اس کی پانچویں سلائی میں تو پانچویں سلائی میں پرل وائس سلپ کیا فندے کو اس کے بعد دیکھیں یہ ایک اولٹا فندہ ہے اب ایک سیدھا فندہ لیں گے اور ان دونوں کا ہم یہاں پہ ایک کر دیں گے سیدھی سائٹ سے ایسے کر کے یہ دو کا ایک ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اولٹے فندے ختم ہو گئے بیچ میں جو دو اولٹے فندے تھے نا وہ اب نہیں رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تین فندے سیدھے بنیں گے جو جالی سے بڑا وہ فندہ ہے اس کو بھی آپ سیدھا بنائیں گے پھر دھاگا آگے کریں گے اس کے دونوں سائٹ آپ نے جالی ڈالنے ہیں اس کو سیدھا بننا ہے ایک جالی ڈال دی ایک فندہ سیدھا ہو گیا پھر دھاگا اپنی سائٹ پہ پھر ایک جالی اور جالی سے بڑا وہ فندہ بھی آپ نے سیدھا بن دیا اس کے بعد ایک فندہ سیدھا اور بنیں گے اب اس سیدھے فندے کو سلپ کریں گے ایک فندہ اولٹا سلپ کریں گے ان دونوں کو ایسے سلائی پہ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے یہاں پہ یہ دو کا ایک ہو گیا یہ دیکھیں اب آگے دیکھیں یہ فندہ اُلٹا ہے یہ فندہ سیدھا ہے جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں کیا تھا وہی رپیٹ کریں گے اب ان دونوں کو دو کا ایک کر دیں گے اب یہاں پہ اُلٹے فندے ختم ہو گئے اب ایک فندہ دو فندے سیدھے بنیں گے ایک جالی ڈالیں گے ایک فندہ سیدھا بنیں گے پھر ایک جالی ڈالیں گے ایک فندہ سیدھا بونیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس کے بعد ایک فندہ اور سیدھا بونیں گے اب دو فندے ہیں آگے ان کو اس طرح سے سلپ کریں گے اور لیفٹ والی نیرل پہ لے کے اس طرح سے بیک لوب سے ان کو سیدھا بون دیں گے ایک سٹچ ہے اس کو آپ نے سیدھا بون دینا ہے تو اس طرح سے ہماری پانس لائیاں بنا کے ختم ہو گئی اب آج آتے ہیں اس کے سکس رو میں تو سکس رو میں پوری رو جو ہے نا یہ ساری اُلٹی اُلٹی ہی اس کو بنائیں گے ہم اس طرح سے دیکھیں ساری سلائی ہم نے اُلٹی اُلٹی ہی بنانے ہیں یہ تو اس کو اس طریقے سے آپ اُلٹا اُلٹا بون لیچے گا دیکھیں فرنٹ چھے سلائیوں کا یہ ڈیزائن ہے ایک بار یہ ختم ہو گیا اب دوبارہ ہم وہی فرسٹ رو سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو میں ایک بار سٹارٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے بن کے آئے گا اور بہت ہی پیارا لگتا ہے کسی بھی سویٹر پر آپ ڈالیں گے نا اس کو تو اب دیکھیں اس کو ایک بار سٹارٹ کر کے دکھا دیتی ہوں وہی فرسٹ روپ سے ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا فندہ سلپ کیا اس کے بعد دو فندے اُلٹے بنیں گے ہم ایک دو پھر دھاگا پیچھے کریں گے پانچ فندے سیدھے دو تین چار اور یہ پانچ اب یہ پانچ فندے سیدھے ہوگے پھر دھاگا اپنی سیڈھے کو کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے بتایا تھا نا اب تو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا دیکھیں دو فندے یہ ہیں دو فندے یہ ہیں تو یہ ٹوٹر چار فندے ہیں ان کو آپ نے اُلٹا بننا ہے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا رہے گا شروع کرنے میں بات میں ایزی ہو جائے گا تو چار فندے آپ کے اُلٹے اس طریقے سے ایزی رہتا ہے اب دو بنیں گے پھر اس کے بعد بتاؤں گی پھر آگے دو تو کئی ور یہ دو بنانا بھول جاتا ہے بندہ تو اس کر کے ایسے کرنا ہے کہ چار فندے بیچ میں آپ کے اُلٹے آئیں گے اس کے بعد پھر پانچ فندے سیدھے یہ پانچ فندے ہمارے بیچ کے سیدھے ہو جائیں گے اب لاسٹ میں دو فندے اُلٹے اور ایسٹیچ اس کو ہم سیدھا بن دیں گے تو اس طرح سے ہمارا ڈیزائن دوبارہ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اُلٹی سیڈ پہ بھی سیم ویسے ہی ہے فرنس دیکھیں ایک ایسٹیچ ہے اس کو آپ اتار لیجئے بنا لیجئے اس کے بعد دو فندے سیدھے پانچ فندے اُلٹے پھر چار فندے سیدھے پھر پانچ فندے اُلٹے پھر دو فندے پھر اس طرح سے ہی نا اب آگے کا میں نے سٹارٹ کر کے آپ کو بتا دیا اسی طرح سے آپ اس کو بناتے چاہیے گا آگے اگر بنانا اس میں ایزی نہیں لگے گا تو میں آگے بھی ڈیزائن بتا دوں گی وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہی ہمارا ڈیزائن یہ سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ اور بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت زیادہ پیارا لگے گا جب بنتا ہوا چلا جائے گا تو آپ نے شروع میں دیکھی لیا کہ کتنا اچھا یہ لگے گا یہ بول میری تھوڑی سی گلٹری ہے اگر آپ پلین بول پہ بناتے ہیں تو اور بھی کھل کے آئے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا تو فرنٹس اس کو جرور ٹرائی کریں اور میری نیکسٹ ویڈیو بھی جرور دیکھیں جس میں اس کا پول ویڈیو ہے تو چلیے پھر بنائیے آپ اس کو اور پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں جلدی ہی تھانک یو